امید کرتی ہوں آپ حریت سے ہوں گی اور جو ڈیلی کی آپ کی ڈائری ہے وہ اچھے طریقے سے آپ لرن کر رہی ہوں گی اور آج کی جو ہماری ڈائری ہے وہ ہے ملکی پرندے اور دوسرے جنور جس کے مصنف کا نام ہے شفیق الرحمان شفیق الرحمان جنسی ہیں وہ 9 نومبر 1920 کو پیدا ہوئے تھے اور کنگ ایڈورٹ کالج سے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی تھی پوسٹ گریجویٹ انہوں نے 1952 میں کیا تھا اور 1980 سے 1985 تک اکادمی ادبائیات کے چیئرمن رہے اکادمی ادبائیات جو لکھنے والوں کا ایک محکمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے عدیب وغیرہ کا جو ایک محکمہ ہوتا ہے اس کو کہتی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ تصنیف بھی ہے ان کی دجلہ ہماکتیں مزید ہماکتیں شگوپے یہ ان کی تصنیف کے نام ہیں اور اس کے بارے میں آپ کی بک پر پروپر زیادہ یہ تو آپ کو ایک سلائٹ میں دکھایا گیا ہے آپ کی بک پر قائدہ اس کے منی کوشن بغیرہ بنایا تھے وہ سارے کوشنز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم سبق کی طرف سبق ہے ہمارا ملک پرندے اور دوسرے جنور جس کو میں نے ابھی شفیق و رحمان جو اس کے مصنف کا نام ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے پورے چپٹر کا تو اس چپٹر کا بھی ہم سارا خلاصہ جنسہ ہے وہ ڈسکاز کریں گے اس پر بحث کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ مصنف کا نام شفیق و رحمان اور جو یہ سبق ان کے جو کتاب ہے مزید ہماکتوں سے لیا گیا ہے ملک پرندے اور دوسرے جنور اچھا جی اس میں مصنف نے پانچ جنوروں کے بارے میں بتایا ہے اور جنوروں کے بارے میں بتا کر انہوں نے انسانوں پر ایک گہرہ تنز کیا ہے کہ پانچ ایسے پرندے بھی ہیں ان میں اور جنور بھی ہیں اور سب سے پہلا ہے جو اس میں وہ ہے قوہ تو قوے کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ قوہ جو اس ہے وہ برچہانے کے پاس بہت زیادہ مصرور رہتا ہے کہیں بندوق چلے تو قوے اسے اپنی ذاتی تخہین سمجھتی ہیں اور دفعتن یعنی کہ بہت زیادہ جنسے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آ کر کھڑے ہو جاتی ہیں اور اس قدر شور مچاتی ہیں کہ جو بندوق چلانے والا ہوتا ہے کہ وہ مہینوں تک پشتاتا رہتا ہے کہ میں نے بندوق کیوں چلائی تو جو قوہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بددما ہوتا ہے اور قوہ گاہ بھی نہیں سکتا اور گانے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور قوے کی جو حواظ ہے وہ بھی ہمیں کو اتنی اچھی پسند نہیں آتی اور قوے بقائدہ جو پہاڑی قوہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بدصورت ہوتا ہے اس کے بعد مصنف نے دوسرا جو پرندہ ہے بلبل اس کے بارے میں بتایا ہے کہ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے اور ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں خوشگلو یعنی کہ ہم جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ایک کم مکلی ہے کہ ہم جو بھی اچھا گانے والا پرندہ ہوگا اس کو بلبل سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اس میں قصور ہمارا نہیں ہے بلکہ ہمارے عدب کا ہے کیونکہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں انہوں نے تو کبھی بلبل دیکھی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں سننا ہوتا ہے اور خیال میں بلبل کی آوازوں کے قصیدے بان دیتی ہیں اور بلبل کے گانے کے وجہ یعنی کہ جو ہر وقت کیوں گاتی رہتی ہے شاعر حضرات کہتے ہیں کہ اس کی غمگین حانگی زنگی ہے یعنی کہ اس کو جو خندانی زنگی جو اس کی ہے وہ اتنی زیادہ غمگین ہوئے کہ اس لیے وہ ہر وقت گانا گاتی رہتی ہے اور دوسری بات جو مصنف نے بتایا ہے کہ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی یعنی کہ جہاں پر وہ رہتی ہے وہیں پر ہی رہتی ہے اچھا جی ایک جنور بینس بینس کے بارے میں بتایا ہے مصنف نے کہ بینس کیسی ہوتی ہے بینس موٹی اور خوشتبہ یعنی اچھی طبیعت والی ہوتی ہے بینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی اور بینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بینس کے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ بینس ایک دودھ لینے والا جنور ہے اور اس کے بغیر تو رہنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور دور سے اندازہ لگانا بغیر ہے دور سے اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ بینس اس طرف آ رہی ہے یعنی کہ ایک بینس کا انہوں نے بتایا ہے بینس کے بارے میں کہ اگر بینس کئی دور کھڑی ہو اور دور سے آتی ہو یا اگر باگتی ہو یا آ رہی ہو تو کچھ پتہ نہیں شلتا کہ بینس کس طرف جا رہی ہے اس کے بعد انہوں نے بینس کا مشکلہ بتایا ہے کہ یا تو پھر جگالی کرتی رہتی ہے یا پھر طلاب میں لیٹی رہتی ہے یہ اس کے پسندیدہ کام ہے اور اس کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اور اسے کل کی بات یاد نہیں رہتی بینس کے آگے بین بجانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اچھا جی ایک اور جانور اللو کے بارے میں بتایا ہے کہ اللو کیا ہوتا ہے اللو دانش مند ہو کر بھی اللو ہے یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللو دانش مند یعنی کہ اکل مند ہو کر بھی پھر بھی اللو ہے یہ کھنڈرات میں رہتا ہے پرانے بانشاہوں کے ہاں اس کا ذکر ملتا ہے اللو کی بھی اس قسمیں بتائی جاتی ہیں اور اللو کو وہی پسند کرتا ہے جو فطرت کا یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جو نظاریں ہیں اس کا سب سے زیادہ مدہ ہو دن بار اللو کام کرتا ہے اور رات کو ہو ہو کرتا ہے اللو چھپ چاپ رہتا ہے حصے مزاق سے محروم ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ بولتا جاتا وغیرہ نہیں ہے اللو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تردبیت سے بھی کوئی بھی دلچسپی نہیں ہوتی اور جو مادہ اللو ہوتی ہے وہ جو ہی اس کے بچے جنسے ہوتی ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہوتی ہیں اور وہ ان کو باہر نکال دیتی ہے ان کو اپنے ساتھ نہیں رہنے دیتی اچھا جی اس کے بعد بلی آگئی ہے بلی کے بارے میں مصنف نے بتایا ہے کہ بلیوں کی کئی اقسام ہیں بلیاں پالنے والے اس رحم کا شکار ہیں کہ بلیاں انہیں چاہتی ہیں اگر بلی کو بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے کے لئے آئے ہیں تو وہ پوچھتی ہے کہ پھر دوسرے کیا کرنے آئے ہیں تو ایک سال میں جو بلی ہے وہ اپنے ساتھ اپارٹیج کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو اپنے ساتھ منوس کر سکتے ہیں اور بلیاں لڑتی بہت زیادہ ہیں جب لڑتی ہیں تو ایک دوسرے کا موں نوچ لیتی ہیں اور بلی اور کتے کی جو دشمنی ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور جو چند بلیاں جونسی ہیں وہ چوہوں کو گر میں ہتم کر سکتی ہیں لیکن پھر باقی رہ جائیں گی بلیاں اور بلیاں تو گر میں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں اور بلیاں سونے کے لئے انتظار بھی نہیں کرتی ایک ہی گر میں سال گزارنے کے باوجود بھی انسان اور بلی اجنبی ہی رہتے ہیں یہ مصنف نے کچھ پرندوں اور جنوروں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح جو ان کی عادتیں ہیں وہ انسانوں سے ملیتی جلتی ہیں یعنی کہ انہوں نے پرندوں اور جنوروں کو تمثیل لے کر انسانوں پر ایک گہرہ تنس کیا ہے اب سٹیڈنٹ ڈائری کے طرف آ جاتی ہیں جو ڈائری ہے آپ کی وہ ہے ملکی پرندے اور دوسرے جنور جس کا میں نے ابھی آپ کو پورا خلاصہ پڑھ کے سنایا اس کا آپ لوگوں نے مصنف کا تعارف اور سبق کے سوالات جوابات یاد کرنی ہے یہ سارے آپ کو سبق کے سوالات جوابات کروائے گئی ہیں بک پر بقاعدہ آپ لوگ کے لگوائے گئے ہیں تو وہ آپ نے یاد کرنی ہیں اس کے بعد سرگرمی ہے آپ کے کہ شفیق الرحمان کا کوئی بھی آپ نے کوئی مزاہیہ 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 ان کا سرچ کرنا ہے نیٹ سے اور وہ اپنی کاپی پر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کلیگرافی میں پیارا سا لکھنا ہے تو امید کرتی ہوں سرینڈز کے آپ لوگ کو یہ جو ڈائری ہے بیس اپریل کی وہ سمجھ آگئی ہوگی اردو کی اور اچھے طریقے سے آپ لوگ یہ ڈائری پریپئر کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگ اس اجازت چاہتی ہوں سبحانک اللہمہ وبحمدک اشہدون لا الہ الا انتا استغفیرکا واتوبو الیکا اللہ حافظ